موسیقی 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 چاہیے ہافٹی سپون اور زیرہ پورڈر چاہیے ہافٹی سپون ایک بول لے لیں گے جس میں ہم علو ڈال دیں گے علو کو میش کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے پیاس ہرا دنیا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے میدہ لمک ڈال مرچ پورڈر ہلڈی پورڈر کالی مرچ پورڈر گرم سالہ پورڈر زیرہ پورڈر اور دھنیا پورڈر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں شامل کر دیں گے ہاری مرچ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب اس میں ہم تقریباً آدھا کب بریڈ کرمز شامل کر دیں گے اور باقی کا آدھا بچال لیں گے اس کی کوٹنگ کے لیے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکسٹر ہمارا ریڈی ہے اب ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اس کو اسی طرح رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے مکسٹر ہمارا اچھی طرح سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے ڈو نٹس تیار کر لیں گے جن کے لیے میں نے انڈوں کو پھینڈ لیا ہے اور بریڈ کرمز کو میں نے کھلی پلیٹ میں ڈال دیا ہے اور یہ آئل ہے تو سب سے پہلے ہم ہاتھوں کو آئل لگا لیں گے اور پھر تھوڑا سا مکسٹر ہاتھوں میں لیں گے اور اس طرح اس کو ایسے گول پیڑا بنا لینا ہے اور ہتیلی کی مدد سے اس کو پریس کر لیں گے سائیڈوں سے بھی سیٹ کر لیں گے اب ہم انگوٹھے کو آئل لگا لیں گے اور انگوٹھے کے مدد سے ایسے ہم درمیان سے پریس کر لیں گے اور ایسے ہول بنا لیں گے دوسری طرف سے بھی ایسے انگوٹھے کے مدد سے ہم اس کو ہول بنا لیں گے اب ہم انڈے میں ڈیپ کریں گے پھر ہم بریڈ کرمز میں شامل کریں گے اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اب ایسے اٹھا کہ ہم نے ایک بار پھر سے سائیڈوں سے سیٹ کر لینا ہے یہ ہم نے اس طرح سے ایک لونٹ تیار کر لیا ہے اس کو ہم ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے ایک اور تیار کر لیں گے جس کے لئے پہلے ہم ہاتھوں پہ آئل لگا لیں گے اب پھر سے ہم نے مکسچر کو لینے ہاتھ میں اور اس طرح سے ہم نے گول پیڑا بنانا ہے آپ ہاتھ ایلی کے مدل سے ہم اس کو پریس کریں گے ہم گھوٹے پھر لگائیں گے اور اس طرح سے پریس کر لیں گے اب اس کو انڈے میں ڈیپ کریں گے بلڈ کرمز میں شامل کریں گے اب اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے یہ ہم نے دوسرا بھی تیار کر لیا ہے اس کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب اسی طرح سے ہم نے تمام ڈینرز تیار کر لینا ہے اور پھر اس کو فرائی کر لیں گے تمام ڈینرز ہم نے تیار کر لیئے ہیں ان میں چھوٹے سائز کے بھی ہیں بڑے سائز کے بھی ہیں آپ جیسا چائیں بنا سکتے ہیں اب ہم ان کو پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں اور پھر ہم ان کو فرائی کر لیں گے ایک گڑائی لے لی ہے جس میں میں نے اوئل ڈال دیا ہے فلیم کو ہم آن کر لیں گے جیسے ہی اوئل گرم ہوگا تو ہم اس میں ڈونٹس کو فرائی کر لیں گے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈونٹس کو فرائی کر لیں گے فلیم کو میڈیم پہ رکھنا ہے اور تقریباً فانچ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے سائٹ پلٹ دیں گے جیسے یہ گولڈن فرائی ہو جائیں گے تو ہم ان کو ایک ڈش میں اتوار لیں گے ڈونٹس ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ایک ڈش میں نکال لیں گے اب ہم باقی کے بھی اسی طرح فرائی کر لیں گے یہ ہمارے باقی کے بھی فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو بھی اتوار لیں گے تو تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار بہت ہی ہستہ کرسپی پوٹیٹو ڈونٹس آپ اس کو چٹنی یا کیچپ کے ساتھ کھا سکتی ہیں چکن بریس چاہیے آدھا کلو جس کو اس طرح سے لمبائی میں کٹ لینا ہے میدہ چاہیے آدھا کلو اس کی کوٹنگ کے لیے لال مرچ پوڈر چاہیے آف ٹی سپون حلدی پوڈر چاہیے آف ٹی سپون نمک چاہیے آف ٹی سپون سفید مرچ چاہیے آف ٹی سپون چلی سوس چاہیے دو ٹیبل سپون ادھرک پوڈر چاہیے آف ٹی سپون لسن پوڈر چاہیے آف ٹی سپون بیکنگ پوڈر چاہیے آف ٹی سپون اور پیپریکا پوڈر چاہیے آف ٹی سپون سب سے پہلے چکن کو مرینیٹ کر لیں گے جس کے لئے میں نے بول لے لیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے چکن اب اس میں تمام مسائلے شامل کر دیں گے لال مرچ ہلدی پاورڈر پیپریکا پاورڈر نمک ادرک پاورڈر لیسن پاورڈر سفید مرچ بیکنگ پاورڈر اور آخر میں چلی سوس شامل کر دیں گے اب اچھی طرح سے مرینیٹ کر لیں گے چکن ہمارا مرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور چکن ہمارا اچھی طرح سے مرینیٹ ہو کر سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے جس کے لئے آدھا کلو میدہ لے لیا ہے اور ساتھ میں حسبید ضرورت تھنڈا پانی استعمال کریں گے اور یہ ایک ٹری ہے جہاں پر ہم سٹریپس کو کوٹنگ کے پاس رکھتے جائیں گے تو سب سے پہلے اس طرح سے ایک سٹریپ کو اٹھائیں گے اسے میدے میں ڈالیں گے اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے اسے اچھی طرح سے کوٹ کریں گے اب اسے اس طرح سے اٹھا کر ہنڈے پانی میں ایک سے دو سیکنڈ کے لئے رکھیں گے اور دوبارہ سے میدے میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے دوبارہ سے کوٹنگ کریں گے یہ ہماری ایک سٹریپ اچھی طرح سے کوٹ ہو چکی ہے اب اسے ٹری میں رات دیں گے اور اسی طرح سے ہم باقی ساری سٹریپس کو بھی اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے تمام سٹریپس کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے دو سے تین ہفتے کے لئے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پڑ اسے فرائی کر سکتے ہیں تو اب ہم انہیں فرائی کر لیں گے ایک کڑھائی لے لیں گے جس میں میں نے اوئل ڈال دیا ہے فلیم کو امان کر لیں گے اور جیسے ہی اوئل گرم ہوگا تو اس میں سٹریپس کو فرائی کر لیں گے اوئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب سٹریپس کو فرائی کر لیں گے ایک ایک کر کے ڈالیں گے فلیم کو ہم میڈیم پہ رکھیں گے اور پانچ سے چھے منٹ کے لئے اسی طرح چھوڑ دیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم ان میں چمچ چلا سکتے ہیں یاد رہے کہ جب آپ ان کو اوئل میں ڈالیں گے تو اس وقت ہم نے چمچ نہیں چلانا نہیں تو ان کی کوٹنگ خراب ہو سکتی ہے اور یہ سٹریپس ہماری اچھی طرح فرائی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو ایک ڈش میں نکال لیں گے اور اسی طرح سے باقی سارے سٹریپس کو بھی فرائی کر لیں گے باقی سٹریپس بھی فرائی ہو چکی ہیں اب ان کو بھی ڈش میں نکال لیں گے تو بہت ہی مزیدار چلی چکن سٹریپس تیار ہے آپ انہیں کھائیں کیچپ کے ساتھ اور ساتھ میں گرما کرم فرنچ فرائیس کا بھی مزا لیجیے فش فیلٹ چاہیے دو کلو جن کو اس طرح سے لمبائی میں کاٹ لینا ہے بیسن چاہیے سو گرام میدہ چاہیے آدھا کلو اس کی کوٹنگ کے لیے سفید سرکا چاہیے آدھا کپ کوٹوی لال مرچ چاہیے ہاف ٹی سپون حلدی پوڈر چاہیے وان ٹی بل سپون اور ایگانو چاہیے ہاف ٹی سپون ادرک پوڈر چاہیے ہاف ٹی سپون نمک چاہیے وان ٹی سپون کالی مرچ پوڈر چاہیے ہاف ٹی سپون پیپریکا پوڈر چاہیے وان ٹی بل سپون اور لسن پوڈر چاہیے ہاف ٹی سپون سب سے پہلے فش کو میں رینیٹ کر لیں گے اس کے لئے فش کو میں نے پہلے سے بول میں ڈال لیا اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہلتی پاورڈر اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں ایڈ کر دیں گے سرکا اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں ایڈ کر دیں گے بیسن کٹیو لال مرچ لپریکا پاورڈر کالی میچ پاورڈر نمک ادرک پاورڈر لسن پاورڈر اوریگانو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فش اچھی طرح سے مرینیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور فش مرینیٹ ہونے کے بعد اچھی طرح سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے تو سب سے پہلے اس طرح سے ایک سٹریپ کو اٹھائیں گے اسے میدے میں ڈالیں گے اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے اسے اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اور اچھی طرح کوٹنگ کے بعد اس طرح سے ہم ٹری میں رکھتے جائیں گے ایک اور سٹریپ کوٹ کر لیں گے میدے میں ڈالیں گے اچھی طرح سے کوٹنگ کریں گے اور اس طرح ٹری میں رکھ دیں گے اب اسی طرح ساری سٹریپ کو اچھی طرح سے کوٹنگ کر لیں گے ساری سٹریپ کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اور تھوڑا سو ریگانوں میں نے اوپر چھڑک دیا ہے اب ان کو فرائی کر لیں گے ایکڑائی لے لی ہے جس میں میں نے اوئل ڈال دیا ہے اور فلیم کو آن کر لیا ہے جیسا ہی اوئل گرم ہوگا تو ہم اس میں فرائی کر لیں گے اوئل گرم ہو چکا ہے آپ فرائی کر لیں گے ایک ایک کر کے ڈالیں گے فش ہماری اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے اب اس کو ہم اگڈش میں نکال لیں گے اب اسی طرح باقی فش کو بھی فرائی کر لیں گے باقی ساری فش بھی اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے آپ اس کو بھی اگڈش میں نکال لیں گے تو تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی فرائیڈ فنگر فش جو بہت ہی آسانی سے ہم گھر میں بنا سکتے ہیں بون لیس ٹھیکن چاہیے ایک کلو جس کی سائز میں بوٹیاں بنوا لیں گے مادہ چاہیے آدھا کپ بیسن چاہیے آدھا کپ نمک چاہیے وان ٹی سپون لال مرس پوڈر چاہیے ہاف ٹی سپون ہلدی پوڈر چاہیے ہاف ٹی سپون گرم سالہ پوڈر چاہیے وان ٹی سپون دھنیا پوڈر چاہیے وان ٹی سپون ہرہ دھنیا چاہیے دو ٹی بل سپون چھوپ کیا ہوا زیرہ پوڈر چاہیے وان ٹی سپون دھڑا مرچ چاہیے وان ٹی سپون کالی مرچ پوڈر چاہیے وان ٹی سپون انڈا چاہیے ایک ادت اور ادھرک لسن کا پیسٹ چاہیے ون ٹیبل سپون سب سے پہلے ایک بول لیں گے اور اس میں ڈال لیں گے بیسن ساتھ ہی اس میں معدہ ایٹ کر دیں گے چمچ کی مدد سے دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اب اس میں ایٹ کر دیں گے نمک لال مرچ پاورڈر اور ہلدی پاورڈر دھڑا مرچ اور زیرا پاورڈر گرم سالہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر اور کالی مرچ ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایٹ کر دیں گے ہرہ دھنیا اور ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ مکس کر لیں گے اب اس میں حضبت ضرورت پانی ایٹ کر دیں گے اور مکس کرتے جائیں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اب اس میں ایٹ کر دیں گے انڈا مکس کر لیں گے چکن پکوڑے کا مکسر تیار ہو چکا ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور چکن کو بھوائل کر لیں گے ایک پین میں پانی ڈال کے گرم کر لیں گے اور اب اس میں چکن کو ڈال دیں گے اب اسے ڈھک دیں گے اور صرف تین منڈ کے لیے سے بھوائل کر لیں گے تین منڈ گزر چکے ہیں اور چکن میں بہت ہی اچھا بھوائل آ چکا ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور چکن کو نکال کر تھنڈا کر لیں گے چکن کو تین منڈ بھوائل کرنے کے بعد میں نے نکال کر اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا ہے اب اسے پیسٹ میں ڈال دیں گے اور اب اسے میرینیٹ کر لیں گے آپ اسے دس منڈ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر آپ چکن پکوڑے کو فرائی کر لیں گے ایک کڑائی میں کوکنگ آل ڈال کے میں اچھی طرح سے گرام کر لیا ہے اب اس میں چکن کوڑے کو فرائی کر لیں گے اس طرح سے ایک ایک کر کے ڈالیں گے موسیقی 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 فلیم کو میڈیم پہ رکھیں گے اور تقریباً پانچ منٹ ہم کوڑوں کو فرائی کریں گے موسیقی تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور چکن پکوڑا اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے موسیقی تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خستہ چکن پکوڑا تیار ہے جو آپ بہت ہی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور آپ اسے کھا سکتے ہیں ہٹی مٹی املی کی چٹنی یا ٹوماتو کیچپ کے ساتھ موسیقی 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 مہدہ چاہیے آدھا کلو انڈگی سفیدی چاہیے پانچ ادت برہت کرمز چاہیے ایک کپ لال مرچ پوڑر چاہیے حاف ٹی سپون کالی مرچ پوڑر چاہیے حاف ٹی سپون نمک چاہیے حاف ٹی سپون ادرک پوڑر چاہیے 140 سپون اور لسند پوڑر چاہیے 140 سپون سب سے پہلے ہم چکن کو مرنیٹ کر لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے لال مرس پورڈر کالی مرس پورڈر نمک ادرک پورڈر لسن پورڈر اچھی طرح سے مرنیٹ کر لیں گے چکن اچھی طرح سے مرنیٹ ہو چکا ہے آپ اس کی کوٹنگ کر لیں گے چکن کی کوٹنگ کے لیے میدہ لیا ہے میں نے دو سب چاس گرام اور یہ پانچ ادد انڈے کی سفیدیاں ہیں جن کو میں نے ایک چھوٹے سے بول میں ڈال دیا ہے اور یہ بریڈ کرمز ہیں اور یہ ایک ٹری ہے جس میں ہم چکن کو کوٹنگ کے بعد رکھتے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم چکن کے ایک پیس کو اس طرح سے اٹھائیں گے اسے میدے میں ڈالیں گے اور میدے سے اچھی طرح کوٹنگ کریں گے اور پھر اس طرح اٹھا کر انڈے میں ڈیپ کریں گے انڈے میں ڈیپ کرنے کے بعد ہم بریڈ کرمز میں شامل کریں گے اور اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کریں گے اور پھر اس طرح سے اٹھا کر ہم ٹری میں رکھتے جائیں گے ایک اور پیس کر لیں گے پہلے ہم ایدے سے کوٹ کریں گے پھر اس طرح انڈے میں ڈیپ کریں گے اور پھر اسے بریڈ گرمز میں ڈال دیں گے اچھی طرح کوٹنگ کے بعد اس طرح سے ٹری میں رکھتے جائیں گے اب اسی طرح سارے چکن کی اچھی طرح سے کوٹنگ کر لیں گے سارے چکن کے اچھی طرح سے کوٹنگ ہو چکی ہے اب اسے فرائی کر لیں گے ایک ڈائی لے لی ہے جس میں میں نے اوئل ڈال دیا ہے اور فلیم کو آن کر لیا ہے جیسے یہ اوئل گرم ہوگا تو ہم اس میں چکن کو فرائی کر لیں گے اوئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب چکن کو فرائی کر لیں گے فلیم کو میڈیم پہ رکھیں گے اور پانچ منٹ اسی طرح سے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں آپ اس میں چمچ کو چلائیں گے اور جیسے یہ چکن گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کو ایک ڈیش میں نکال لیں گے چکن پاپ کورن اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو ایک ڈیش میں نکال لیں گے تو تیار ہیں بہت ہی مزیدار اور آپ سب کے فیورٹ چکن پاپ کورن جب بہت ہی آسانی سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور آپ اسے کھا سکتے ہیں ٹیماتو کیچپ اور گارلک سوس کے ساتھ کچوری کی فیلنگ بنانے کے لئے پیاس چاہیے تین ادت میڈیم سائز کے اس طرح سے بھاریک چوب کی ہوئے مرگی کا کیمہ چاہیے دو سب چاس گرام آپ ککنگ ایل چاہیے آدھا کپ لال میرش پارڈر چاہیے half Stitch شویر ڈیxe تپون ڈیxe تپون ڈھیرا چاہیے half تھنیا پارڈر چاہیے half نمک چاہیے half کالی میرش پارڈر چاہیے half ٹیسپون اور ادھرک لسن کا پیس چاہیے کوچوری کی ڈو بنانے کے لئے میدار چاہیے چار سو گرام مرجرین چاہیے سو گرام پانی چاہیے حضب ضرورت میدہ گننے کے لیے گھی چاہیے 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 ٹیبل سپون نمک چاہیے ون ٹی سپون بیکنگ پوڈر چاہیے ہاف ٹی سپون اور بیکنگ سوڑا چاہیے ہاف ٹی سپون کچوری کی فیلنگ بنانے کے لیے ایک پین لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے کوکنگ آئل ساتھ اس میں اٹھ کر دیں گے ادھرک لرسن کا پیسٹ پیاس بھی اٹھ کر دیں گے چمچ کو چلائیں گے فلیم کو میڈیم پہ رکھیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ٹھک دیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں اٹھ کر دیں گے کیما مکس کر لیں گے اور آپ مزید پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں مسائلے اٹھ کر دیں گے لال مرس پاورڈر ہلتی پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر کالی مرس پاورڈر اور آخر میں نمک اٹھ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب مزید پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں کچوری کی فیلنگ تیار ہو چکی ہے اب اسے اتار کر تھنڈا کر لیں گے کچوری کی ڈوہ بنانے کے لیے اس طرح کا ایک باؤل لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے میدہ ساتھ ہی نمک بھی اٹھ کر دیں گے دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اب اس میں گھی اٹھ کر دیں گے گھی کو میدے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گھی میدے میں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اٹھ کر دیں گے اور مکس کرتے چاہیں گے تھوڑا سا پانی اور اٹھ کر دیں گے میدے کو ہم اچھی طرح سے گوند لیں گے دو اچھی طرح سے گوند چکی ہے اب اس کے پیڑے تیار کر لیں گے کچھ اوری کے لیے ستائز کے پیڑے تیار کریں گے سارے پیڑے تیار ہو چکے ہیں اب ان کو سائٹ پہ رات دیں گے اور مارجرین میں بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاورڈر دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاورڈر دونوں چیزوں کو مارجرین میں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ایک پیڑے کو اس طرح سے رکھیں گے اسے پریس کریں گے اور بیل لیں گے اس طرح سے پیڑے کو بیل لیں گے اور اب اس کے اوپر مارجرین لگا دیں گے اور اب اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد ہلکا ہلکا اس طرح سے پریس کریں گے اب تھوڑا سا مارجرین یہاں بھی لگا لیں گے اور اب کناروں کو اس طرح سے پکڑ کر فولڈ کر لیں گے اس طرح سے کناروں کو فولڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کا پیڑا بنا لیں گے اس طرح سے پیڑا بنانے کے بعد اسے رکھیں گے اور دوبارہ سے پریس کریں گے دوسری سائٹ سے بھی پریس کر لیں گے اس طرح سے پریس کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کی سائٹ چین کریں گے یہ اس کی پلین سائٹ ہے اب اس سائٹ پہ فلنگ کر لیں گے فلنگ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں دو ٹیبل سپون فلنگ کر رہا ہوں فلنگ کرنے کے بعد اس طرح سے کناروں کو پکڑ کر فولڈ کرتے جائیں گے اس طرح سے تمام کناروں کو بند کر لیں گے اور یہاں پر تھوڑا سا مارچلین لگا دیں گے یہ ایک کچوری فل ہو چکی ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے ایک اور بنا لیں گے پیڑے کو رکھ کے اس طرح سے پریس کریں گے اور اب اسے بیل لیں گے اور اب اس طرح سے فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد یہاں بھی مارچلین لگا دیں گے اور اب اس کے کونوں کو پکڑ کر اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اب اس طرح سے پیڑا تیار کر لیں گے پیڑا بنا کے اس طرح سے رکھیں گے اسے پرس کریں گے دوسری طرف سے بھی پرس کریں گے یہ پلین والی سائٹ ہے آپ یہاں پر فیلنگ کر لیں گے اور اب اس طرح سے کناروں کو پکڑ کر آپس میں جوڑتے جائیں گے اس طرح سے کناروں کو بند کر لیں گے اور اب یہاں تھوڑا سا مارچلین لگا دیں گے یہ دوسری بھی تیار ہو چکی ہے اب اسی طرح باقی ساری کچوریوں کی بھی فیلنگ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو فرائی کر لیں گے تمام کچوریوں میں فیلنگ ہو چکی ہے اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے ایک گڑائی میں کوکنگ آل ڈال کے گرم کر لیا ہے اب اس میں کچوریوں کو فرائی کر لیں گے فرائی کرنے سے پہلے کچوری کو اس طرح سے پریس کریں گے دونوں سائٹوں سے اچھی طرح پریس کرنے کے بعد یہ ویلی سائٹ ہم نیچے کی طرف رکھیں گے اور پلین والی سائٹ کو اوپر کی طرف رکھ کر اس طرح سے ڈال دیں گے فلائی کو ہم بلکل لو پہ رکھیں گے اور جب کچوری پھول کر اوپر کی طرف آنے لگ جائے گی تو پھر ہم فلائی کو میڈیم پہ کر لیں گے کچوری پھول کر اوپر کی طرف آ چکی ہے اب ہم فلائی کو میڈیم پہ کر دیں گے اور فلائی میڈیم کرنے کے بعد جمج کی مدد سے کوکنگ آل کو اس طرح سے کچوری کے اوپر ڈالتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچوری اچھی طرح سے پھولنا شروع ہو چکی ہے جب یہ مکمل طور پر پھول جائے گی تو پھر اس کی سائٹ چینج کر دیں گے کچوری مکمل طور پر پھول چکی ہے آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں گے آپ جب کچوری کا قدر گولن برون ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو تیل سے نکال لیں گے کچوری فلائی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے الحمدللہ ساری کچوریاں فلائی ہو چکی ہیں آپ میں آپ کو ایک ٹوڑکت دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خستہ اور کرسپی بنی ہے تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خستہ اور بہت ہی کرنچی چکن کچوری تیار ہے جو آپ بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور آپ اسے کسی بھی من بسند چٹنے کے ساتھ کھا سکتے ہیں چکن بریٹ پکوڑا بنانے کے لئے بریٹ کے سلائس چاہیے بارہ عدد جن کے کناروں کو کٹ لیں گے مرگی کا کیمہ چاہیے دو سب چاس گرام پیاس چاہیے دو عدد میڈیم سائز کے باریک چوب کی ہوئے ٹرماتر چاہیے ایک عدد اس کو بھی چوب کر لیں گے پانی چاہیے ہزبے ضرورت بیسن چاہیے دو سو گرام تقریباً ڈیڑھ کپ دھنیا پوڑر چاہیے وان ٹی سپون گرم سالہ پوڑر چاہیے وان ٹی سپون نمک چاہیے وان ٹی سپون لال میرس پوڑر چاہیے وان ٹی سپون لیمن جوز چاہیے دو ٹی بل سپون ادرک لسن کا پیسٹ چاہیے وان ٹی بل سپون ٹوماتو کچپ چاہیے دو ٹی بل سپون ہرادنیا چاہیے وان ٹی بل سپون اور کوکنگ آئل چاہیے آدھا کپ سب سے پہلے فیلنگ چیار کر لیں گے جس کے لیے ایک پین لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے کوکنگ آئل ساتھ اس میں ڈال کر دیں گے ادرک لسن کا پیسٹ چمچ کو چلائیں گے پیاس بھی ڈال کر دیں گے پیاس کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے پیاس فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ڈال کر دیں گے چکن کا کیمہ چمچ کو چلائیں گے اب پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں ڈال کر دیں گے ٹی ماتر چمچ کو چلائیں گے ساتھ اس میں ڈال کر دیں گے لال مرچ پورڈر آدھی اڈ کریں گے باقی کی ہم بعد میں یوز کریں گے نمک اڈ کر دیں گے یہ بھی آدھا ڈالیں گے اور باقی کی ہم بعد میں یوز کریں گے دھنیا پورڈر گرم سالہ پورڈر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں ٹماٹو کیچپ اڈ کر دیں گے اب آخر میں اس میں اڈ کر دیں گے لیمن جوس چمچ کو چلائیں گے اب مزید پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں فیلنگ تیار ہو چکی ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور فیلنگ کو اچھی طرح سے ڈھنڈا کر لیں گے فیلنگ اچھی طرح سے ڈھنڈی ہو چکی ہے اب چکن برکپ کوڑے کے لیے ہم پیسٹ تیار کر لیں گے جس کے لیے ایک بول لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے بیسن ساتھ اس میں اڈ کر دیں گے لال میرس پورڈر اور نمک اڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آٹ کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی مکس کرتے جائیں گے تھوڑا سا پانی اور آٹ کر دیں گے اب اس میں سبج دھنیا آٹ کر دیں گے پیٹس بھی تیار ہو چکا ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور بریٹ کے پیسز کو بیلن کے مدد سے اس طرح سے پریس کر لیں گے اس طرح سے تمام پیسز کو ہم پریس کر لیں گے سارے پیسز کو میں نے بیلن کے مدد سے پریس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب اس طرح سے ایک پیسز کو رکھیں گے اور اس میں فیلنگ کر لیں گے فیلنگ کرنے کے بعد دوسرے پیسز کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور اسے پریس کریں گے اب اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب اسی طرح باقی سب بھی تیار کر لیں گے فیلنگ کرنے کے بعد اب اس طرح سے درمیان سے اسے دو حصو میں کٹ لیں گے اس طرح سے دو حصو میں اسے درمیان سے کٹ لیں گے اور سائٹ پہ رکھتے جائیں گے باقی پیسز کو بھی اسی طرح کٹ لیں گے سارے پیسز کو فیلنگ کے بعد اس طرح سے میں نے دو حصو میں کٹ لیا ہے اب ان کو پیسٹ میں ڈپ کر کے فرائی کر لیں گے ایک گڑائی میں تیل ڈال کے میں نے گرم کر لیا ہے اب بریٹ کو اس طرح سے پیس میں ڈیپ کریں گے اور ڈیپ کرنے کے بعد اس طرح سے ڈال دیں گے اب اسی طرح باقی بھی ہم ڈیپ کر کے ڈال دیں گے آپ ان کے سائٹ چینج کر دیں گے جب گولڈن براؤن کلر آ جائے گا تو پھر ہم ان کو تیل سے نکال لیں گے چکن بریٹ کوڑا پھرائی ہو چکا ہے اب ان کو ہم تیل سے نکال لیں گے تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ہستا ریٹ چکن کوڑا تیار ہے جو آپ بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور آپ اسے افتار میں کسی بھی مانپلسن چٹنی کے ساتھ کھا سکتی ہیں بولنس چکن چاہیے چار سو گرام جس کو اس طرح سے بلکل چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیں گے پیاس چاہیے ایک ادت اس طرح سے بلکل باریک چوب کیوئی سموسہ پٹی چاہیے حضبی ضرورت جتنے آپ سموسے بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ پٹی لے سکتے ہیں یہ گھر کی بنیو پٹی ہے جس کی رسپی میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں کوکنگ آل چاہیے وان فورت کپ ادرک لسن کا پیس چاہیے وان ٹیبل سپون زیرا پورڈر چاہیے ہاف ٹی سپون کالی میں اس پورڈر چاہیے ہاف ٹی سپون اور نمک چاہیے ہاف ٹی سپون یا ٹیسٹ کے مطابق ایک پین لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے کوکنگ وائل فلیم کو امان کر لیں گے اور ساتھ اس میں آٹ کر دیں گے ادرک لسن کا پیسٹ چمچ کو چلائیں گے اور ادرک لسن کو خلقا سام فرائی کر لیں گے اور جب خوشبو آنے لگے گی تو پھر اس میں پیاس آٹ کر دیں گے خوشبو آنے لگے گی ہے اب اس میں آٹ کر دیں گے پیاس چمچ کو چلائیں گے پیاس کو اس کا کلر چینج ہونے تک پکائیں گے پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں آٹ کر دیں گے چکن چمچ کو چلائیں گے اور آپ پانچ منٹ کے لئے ڈھک دیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں مصالے آٹ کر دیں گے زیرا پوڈر کالی میس پوڈر اور آخر میں نمک آٹ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب مزید دس منٹ کے لئے ڈھک دیں گے دس منٹ گزر چکے ہیں چمچ کو چلائیں گے چکن کی فیلنگ تیار ہو چکی ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور فلیم بند کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اسے سموسوں میں فل کر دیں گے سموسوں کی فیلنگ اچھی طرح سے ٹھنڈی ہو چکی ہے اور یہ مدد سے بنی لیوی ہے جس کی مدد سے ہم سموسوں کی کناروں کو جوڑ لیں گے اب ہم سموسوں میں فلنگ کر لیں گے اس طرح سے ایک پٹی کو رکھیں گے اور دونوں کناروں کو پکڑ کر اس طرح سے فول کریں گے اب ایک کنار کے سایٹ پر اس طرح سے لیوی لگا لیں گے اور دوسرا کنارہ اس کے اوپر رکھ کر اس طرح سے پریس کریں گے اب اس طرح سے ہاتھ میں رکھیں اس میں فلنگ کر دیں گے فلنگ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اب اس طرح سے اس کے اوپر کے کناروں پر لیوی لگا دیں گے اور اس طرح سے کناروں کو جوڑ دیں گے یہ ایک سموسہ تیار ہو چکا ہے اب ایک اور بنا لیں گے اس طرح سے ایک کنارے کو فول کریں گے اور اس کے سایٹ پر اس طرح سے لیوی لگائیں گے یہ لیوی آپ گھر میں بہت یسانی سے بنا سکتے ہیں آپ دو سے تین ٹیبل سپون میدہ لے لیں اور اس میں حسبے ضرورت تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے مکس کرتے جائیں تو اس طرح سے یہ لیوی تیار ہو جائے گی اب اس میں بھی فلنگ کر دیں گے اور آپ اس کے اوپر کے کناروں پر اس طرح سے لیوی لکھا دیں گے اور اس طرح سے جوڑ لیں گے یہ دوسرا بھی تیار ہو چکا ہے اب اسی طرح ہم سارے سموسوں کی فیلنگ کر لیں گے سارے سموسوں کی فیلنگ ہو چکی ہے اب ہم انہیں فرائی کر لیں گے ایک کڑاہی میں اوئل ڈال کر گرم کر لیا ہے اب اس میں سموسوں کو فرائی کر لیں گے فلیم کام میڈیم پر رکھیں گے اور آپ ان کی سائٹ پر لٹ دیں گے اور جب گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم انہیں نکال لیں گے سموسے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم انہیں کسی ڈش میں نکال لیں گے تو بہت ہی مزے دار اور بہت ہی خستہ چکن سموسہ تیار ہے جو آپ بہت ہی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور آپ اسے کھا سکتے ہیں ٹرماتو کیچپ یا ہری چٹنی کے ساتھ ایک بول لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے دو عدد پیاس لمبائی میں کٹے ہوئے ساتھ اس میں اٹھ کر دیں گے ایک عدد آلو بلکل باریک چوب کیا ہوا آدھا کب ہرا دنیا باریک چوب کیا ہوا دو عدد ہری میرچ بلکل باریک چوب کی ہوئی اور ساتھ اس میں تمام مسائلے آٹ کر دیں گے 1.5 ٹی سپون لال میرچ پاوڈر 1.5 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون کٹیوی لال میرچ 1 ٹی سپون خوشک دھنیا 1.5 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1.5 ٹی سپون ادھرک پاوڈر 1.5 ٹی سپون اجوائن 1.5 ٹی سپون یا ہسپیز آئی کا نمک 1.4 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر 2 ٹی سپون کورن فلور کورن فلور ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ پاکوڈر بہت زبردست اور کرسپی بنیں گے اور آخر میں 1 پاوپ بیسن ایڈ کر دیں گے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھ اس میں ہسپیز دور تھوڑا فلڑ کر کے پانی ایڈ کر دیں گے اور مکس کرتے جائیں گے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیں گے پانی اس میں تھوڑا فلور کر کے ایڈ کریں گے ایک دام نہیں ڈالیں گے نہ یہ تو مکسچر پتلا ہو جائے گا تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیں گے تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم پکوڑوں کو فرائی کر لیں گے ایک گڑائے میں آئل ڈال کے گرم کر لیں گے اور آپ اس میں پکوڑوں کو فرائی کر لیں گے فلیم کو میڈیم پہ رکھیں گے اور پکوڑوں کو گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے سائیڈ ان کی چینج کرتے رہیں گے پکوڑیں فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو آئل سے نکال لیں گے اب اسی طرح باقی سارے بھی فرائی کر لیں گے باقی سارے بھی فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو بھی آئل سے نکال لیں گے تو بہت ہی مزے دار اور بہت ہی زبردست قسم کے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں جو آپ بھی گھر میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں آلو چاہیے دو ادت تقریباً 200 گرام اچھی طرح دھو کر چھلکا اتار لیں گے نمک چاہیے 140 سپون لال مرس پوڑا چاہیے 140 سپون انڈے کی زردی چاہیے ایک ادت کالی مرس پوڑا چاہیے 140 سپون سفید مرس پوڑا چاہیے 140 سپون اور میدہ چاہیے 1 ٹیبل سپون سب سے پہلے ایک بول لیں گے اور اس میں آلووں کو اس طرح کی گریٹڈ کی مدد سے گریٹ کر لیں گے آلو گریٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیں گے میدہ لال مرس پوڑا کالی مرس پوڑا سفید مرس پوڑا نمک اور آخر میرنڈے کی زردی شامل کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکسچر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ہیش برون فرائی کر لیں گے ایک فرائی پین لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے کوکنگ آئل تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون فلم کو امان کر لیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اس طرح چمچ کی مدد سے مکسر کو ڈالیں گے اور اسے اس طرح سے پریس کر کے سکوئر شیپ میں سیٹ کر لیں گے فلم کو ام لوگ پہ رکھیں گے ایک اور ڈال دیں گے ایک اور ڈال دیں گے اور تقریباً تین منٹ تک ان کو پکائیں گے تین منٹ گزر چکے ہیں اب ان کی سائٹ پہ لٹ دیں گے اب دوسری طرف سے ابھی تین منٹ تک ان کو پکائیں گے تین منٹ گزر چکے ہیں اور ہیش برونز فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو بہت ہی مزیدار ہیش برونز تیار ہیں جو آپ بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تین منٹ گزر چکے ہیں تین منٹ گزر چکے ہیں